دوستو میں عادل خان آزاد دانیشن کے اس اپیسوڈ میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں ہریانہ کی میوات علاقے میں نوح میں جو بہنسہ بھڑکی تھی اس کا دورہ بھی جاری ہے اس کے آفٹر شاکس ابھی بھی آ رہے ہیں اور اب دو اور مسجدوں کو نظر آتش کر دیا گیا یعنی آگ لگا دی گئی ہے ان خبروں کو سن کر آپ صرف انفرمیشن کے طور پر انہیں اپنے پاس رکھیں ان سے اتجت مت ہوئیے لیکن ہوشیار رہی ہے کیونکہ ایسا محول آپ کے آس پاس کبھی بھی ہو سکتا ہے سرکاریں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھیوں نہ بیٹھیوں لیکن ہاتھ ان کے بندے میں ضرور لگتے ہیں کیونکہ اتپات مچانے والے دنگائی اگروادی آٹنگوادی قسم کے لوگ پورا ننگا کھیل کھیل رہے ہیں سرکاریں ابھی ہیلپلس دیکھ رہے ہیں مجبور دیکھ رہے ہیں ایک تتھت گوہ تسکر جس کا نام مونو مانے سر ہے جو اپرادھک پروتی کا ہے بجنگ دل سے جڑا بتایا جاتا ہے وہ آ کر ہریانہ کے اندر نو محواد جیسے علاقے میں ریلی کرنے کی چیتاونی دیتا ہے باقاعدہ ویڈیو جاری کرتا ہے ہریانہ کی پولیس کو اس کا پتا نہیں چلتا یہ سب باتیں ہیں فیلحال دو اور مسجدوں میں جو آگ لگائی ہے پانچ تاریخ تک انٹرنیٹ جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے وہ میں خبر کیا ہے آپ کو روبرو سے کروا رہا ہوں کچھ چیزیں حقیقت سے آپ کو روبرو کرواؤں گا ہریانہ کے میوات میں یہ ستندی کا آرٹیکل ہے کہ ہریانہ کے میوات میں حصہ کی وعداتیں رک نہیں رہی ہیں گروار کو پولیس نے بتایا کہ موٹر سائیکل سوار حملہ وروں نے بدوار رات نو زلے کے تاولو میں تاولو ہے نو میں نو زلے کے تاولو میں دو مسجدوں پر مولو ٹوکٹیل پھیکے آپ سمجھ رہے ہیں بات بہت آگے نکل چکی ہے پیٹول بم یا دیسی بم اس سب سے مولو ٹوکٹیل پھیکے انہیں فائر بم بھی کہا جاتا ہے جس سے آگ لگتی ہے اس بیش سرکار نے گڑگاؤں نون فرید آباد اور پلول میں انٹرنیٹ بین پانچ اگس تک بڑھا دیا ہے اب آپ سوچیں کہ بم پھیکنے والے عام لوگ تو نہیں ہو سکتے آتنگوادی پروتی کے ہی لوگ ہوں گے آپ رادھک پروتی کے لوگ ہوں گے ان کو باقاعدہ کوئی ایسی دیش کے ادھا سنسطہ ٹرینڈ کر رہے ہوگی کہ یہ دیش میں اسی دیش کے ناغرگوں کے خلاف اس طرح کی حصہ پھیلائیں اس کے دھار میں کس تھلوں کو نقصان پہنچائیں تاکہ وہ بھڑکیں پھر ادھر کے دھار میں کس تھلوں کو نقصان پہنچائیں اور پھر ایک بڑا دنگا ہو اور اس سے کسی نہ کسی پولٹیکل پارٹی یا کسی سنگٹھن کو فائدہ ہو جس نے اس کا منصوبہ گڑھا ہے مجھے ایسا لگتا ہے آئیم نوٹ سو شیر پولیس اور سی بی آئی یا جو بھی اس کی جاج کرے تو کرے لیکن ایسے سنگٹھنوں کے خلاف ایک مہم چلا کر انٹرنیشنل دباؤ کے ذریعے بیل لگوانے کی ایک مہم تو چلانی چاہیے میں یہ مانتا ہوں اگر یہاں سے حل نہیں نکلتا پہلے تو اپنے ہی کوشش کرنی چاہیے اور پی ٹی آئی نے پولیس عدکاریوں کے حوالے سے بتایا کہ نو زلے کی تاولو میں دونوں مسجدوں پر بدوار رات قریب ساڑھے کیارہ بجے فائر بم پھیکنے کی گھٹنائیں ہوئی لیکن ان گھٹناؤں میں کوئی گھائل نہیں ہوا حالکہ جو گڑگاؤں کی مسجد پر حملہ بولا گیا تھا پہلے ہی دن انساء کے بعد انیس یا بائیس سال کے ایک حافظ قرآن کو جو اس مسجد میں نائب امام بھی تھے انہیں ان کی ہتیہ کر دی گئی نوجوان لڑکا تھا وہ تو اس بات کے ترانے گاتا تھا کہ ہندو مسلم ایک تھالی میں بیٹھ کے کھانے لگے ہیں ایسا کچھ محول بنا دیا اللہ اسے ہی مار دیا کیونکہ یہ جو اسے مار رہے ہیں نہ یہ ہندو ہیں نہ یہ مسلمان ہیں یہ ہیوان ہیں جانور ہیں اسی ذہنیت پرورش میں پلے ہیں یہ صرف نفرت کو کھاتے پیتے اوڑتے ہیں انہیں ہندو کہہ کر ہندووں کا بھی اپمان مد کریے کیونکہ باقی ہندو ان کی طرح نہیں ہیں یہ انہیں اپنی طرح بنانا چاہتے ہیں ان کی اصل جو اس وقت کوشش ہے وہ یہی ہے خیر جو بھی ہے کٹرپنتی اگروادی کچھ بھی کہہ لیں یہاں لوگوں کہنے سے بچتے ہیں ایک مسجد ان میں سے جو ہے تاولو کے وجہ چاوک کے پاس ہے دوسری پولیس اسٹیشن کے پاس ہے تاجب کی بات یہ ہے کہ پولیس اسٹیشن کے پاس اتنے ہائی بولٹیش محول میں اتنے ٹینس محول میں پولیس اسٹیشن کے پاس مسجد جبکہ پتا ہے مسجد نشانے پر ہیں ان سنگٹنوں کے ان چرمپنتھی سنگٹنوں کے تو کیوں نہ مسجد کی سرکشہ پختہ کی جائے اس وقت میں مسجد جب پولیس اسٹیشن کے پاس اس پر حملہ ہو جائے تو پھر یہ سوال اٹھتے ہیں کہ کیا ہریانہ پولیس اپنا کام ٹھیک دھنک سے کر پا رہی ہے اپنے مکھے منطری کے انوروب کر پا رہی ہے یا نہیں پتا نہیں حالانکہ انہوں نے تو کہی دیا کھٹر صاحب نے ہر کسی کو سرکشہ مہیاں نہیں کروائی جا سکتی یہ مشکل کام ہے دونوں مسجدوں کو کچھ نقصان ہوا ہے پولیس نے کہا کہ گھٹناوں کی جانکاری ملتے ہی دونوں مسجدوں میں فائر برگیٹ کی گانیاں بھیجی گئیں اور آگ پر کابو پا لیا گیا انہوں نے کہا نومی جو انسا ہوئی وہیں کے لوگوں سے پیسہ وصولہ جائے گا سزا ہوگی لیکن جن مسجدوں کو آگ یہ جو چرمپنتھی سنگٹھن والے لگا رہے ہیں کیا ان لوگوں کو بھی ان لوگوں سے بھی پیسہ وصولہ جائے گا اور ان پر جیسے اینے سے ٹائپ کچھ لگے گا سوال ہے ایک معصوم سا جو کہ یہ دیش کی سرکشہ کو ایک خطرے میں ڈال رہے ہیں پتا تو کرنا چاہیے کہیں سرحد پار سے پیسہ لے کر ان کے پاس یہ اتنے آدھونک ہتیار تو نہیں آئے جن کے پاس بھی دیکھ رہے ہیں یہ آدھونک ہتیار کہاں سے آئے کہیں ایسا تو نہیں ہے آئے ایس آئی کے اشارے پر دیش بھر میں آگ لگا دینا چاہتے ہیں اور دیش کی پریے مودی سرکار اور کھٹر سرکار اریانہ کو بدنام کرنا چاہتے ہیں یہ چرمپنتھی سنگٹھن جو مسجد پر حملہ کر رہے ہیں پتا تو کرنا چاہیے پلولز لے کے مینار گیٹ بازار میں چوڑی کی دکان کو اگیات حملہ ورونے آگ لگا دی اور آپ جانتے ہیں چوڑی کی دکان بھی ساتھ خانے سب کون چھلاتے ہیں بیچارے یہی ہیں جن کے کپڑے دیکھ کر ایک صاحب پہچان لیتے ہونے ہے نا تو ان کی دکان جلا دی گئی یہ تصویر ہے عرشد علی نے شیئر کی ہے یہ کچھ لوگوں کے ہاتھ میں جو بھگوہ جھنڈا پہنے ہیں ان کے ہاتھ میں بندوکھے ہیں دنگوں کی شروعات ایسے ہوئے اور اس میں ایک عجیب سے مو والا شخص پتھر پھیک شروعات کرتا ہے کچھ لوگ منا بھی کرتے ہیں دنگوں کی شروعات ایسے ہی ہوتی ہے کہ یہ لوگ کچھ آتے ہیں جوش میں ہوتے ہیں یاترہ میں اور پھیک دیتے ہیں بولتا ہندوستار نے چھاپا میں وات میں ہندو مسلم پیار میں رہتے آئے ہیں پیار سے رہتے آئے ہیں یہ یاترہ نکالنے والوں کی وجہ سے ہنسا ہوئے جنہوں نے یہ دھارمی کی یاترہ نکالی یہ خود ڈپٹی سیم آف ہریانہ دشن چوٹالہ صاحب نے کہا کیا اس کے سائے میں مکہ منتری کھٹر جاج بیٹھائیں گے اور اس اپرادھک پروتی کے مونو مانے سر اور اس کے جیسے اور لوگوں کو اس کے سنگٹن کے لوگوں کو مار توڑ کر اندر ڈالیں گے کر پائیں گے اتنا جیوٹ ہے الکا لاما نے ان مولانا جو شہید ہوئے جنہیں مار دیا گیا ان کی تصویر شیر کی کہ ہندو مسلم اکتا کی بات کہنے والے خدا کے بندے مولانا ساتھ کو کٹر ہندو تبوادیوں نے مار ڈالا امن سے رہیے کچھ حاصل نہیں ہوتا اور اگر کچھ حاصل ہو سکتا ہے تو اپنے بچوں کو بھیج دیجئے نہیں بھیجیں گے نا تو ان لوگوں کو پریس کرنا بند کریے پریس کرنا بند کریے ان لوگوں کی وابائی کرنا بند کریے دھارمک نعرے لگا کر دنیا کے سب سے گندے غلیظ اور آپرادھک قسم کے کام کیے جاتے ہیں دھرم نہیں کہتا مجھے لے کر چیخو دھرم نہیں کہتا خون بہاتے ہوئے میرا نعرہ لگاؤ یہ سب اپنے کام اپنی ڈکائتیاں چھنیتیاں چوریاں اپنی بدکاریاں سیاکاریاں چھپانے کے لیے ایسا کرتے ہیں ان لوگوں سے اپنا کنیکشن ختم کریے اور اب وہاں کے طور پر کسی ویڈیو خبر کو شیئر مت کیجئے سرکار سسٹم کا ساتھ دیچھے جاید موسیقی